مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں مثال سے بات سمجھاتا ہوں زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے بولو کوئی سائنس دان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوئے تحقیق سے کہ زنا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی کوئی لیب میں لے جاؤ زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ سیم نکلے گا کیا خیال ہے کوئی فرق ہے لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہے مذہب لڑکوں سے بدفیلی سے آپ کو روک رہے مذہب زنا تو دور کی بات بدنظری سے بھی آپ کو روک رہے اب ہماری یونیوسی میں پڑے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک فطور بھر گیا ہے کہ آئین اسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے یہ تو کسی لیب میں برائی ثابتی نہیں ہو رہی ہے ابھے بھائی یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں اس سے آگے سائنس خاموش ہے جب خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے خاموش ہے آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح غلط ہے یہ تو خوب سمجھ لو اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنس دان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ تو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لوجک بیان کرے ہر چیز کی کیا بیان کرے لوجک اب سارے سائنس دان انہوں نے سر جوڑ کے بیڑے گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتداء کیسے انسان کی ابتداء کیسے وجود میں آئی اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا کسی نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے پھر سائنس دان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا ایک مثال دے رہا ہوں میں فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ سائنس دان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بی بی کا ملاب ہوتا ہے اور اس ایک سیکشوال ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے پھر دونوں کا ملاب پیدا ہوتا ہے پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے پھر نو مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس بولو نا کیا ہو گیا گھربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی کبھی یہ ریزلٹ بولو اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا اس پر انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نرماندہ کا ملاب ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا اگر دیکھا نہ ہوتا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ گھربوں سال گدر جاتے سائنس اس نتیجے پر نہیں پہنچتی بلکہ پھر کیا کرتی پھر لوگ سائنس دانوں کے پاس جاتے یار ہم کیسے پیدا ہوئے تو پتہ ہے سائنس دان کیا کرتے پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں ان میں جو ہمیں اقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے مختلف لوجک پیش کرتے ایک بندہ آتا وہ لوجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخت میں کچھ انسان نکلے تھے کچھ بھی پھیک رہے ہوتا ہے لمبی لمبی کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ تو بکواس کر رہا ہے درخت پر آ وسیم اور ستار درختوں پر ہو گئے ہو یہ تھیوری غلط ہے ایک آتا جا ان میں افلاتون ہوتا جس کی تھیوری اقل کے زیادہ قریب ہوتی وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا نہ ہم نے بچپن دیکھا ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو دس سال سے دس سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں کھربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں تو یہ وسیم کی عمر کھربوں سال ہے اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں دس سال پرانا زمان اس وقت اس کا دماغ مچور ہی نہیں ہوا تھا دماغ دس سال پہلے مچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں میں دس سال پہلے آیا ہوں ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو یہ تھوڑی سی اقل کے زیادہ قریب ہو جاتی یہ بھی بہت بڑی بھینکی ہے لیکن سائنس نے تو لوجک بیان کرنی ہے اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا یہ تو لوجک تو نہیں ہوئی یہ تو آپ نے سوال کے جواب دے پتلی گلی سے آپ تو سائنٹیفک لوجک پیش کریں اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لوجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے اصل جواب یہ ہے لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی possible نہیں ہے سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے بھائی یہ possible تو نہیں ہے لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے دو چار تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن شاید یہ ہوا ہو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اب خوب سمجھ لو جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی غسم نہیں پہنچتے کہ صرف نو مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکٹ میں کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ نو مہینے میں اس کے ماباب کا ملاپو اور پانی کا ایک قطرہ اب مجھے بتاؤ وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ موجزے دیتا اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھئی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماباب تھے وہ مر گئے بچارے اس کو پیدا کر کے اب وسیم خود ہی سوچ رہے گے میں کیسے پیدا ہوا خود ہی سائنسدان بن گیا تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماباب کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے ایک پانی خارج ہوا تھا اس پانی سے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیز ہوا ہے اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا خدا کی قسم و وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا وہ کہے گا یہ پیغمبر ماذ اللہ ماذ اللہ نقل کفر ماذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو اور اس سے آنکھ نہ کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیز اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کے چھاتی ہے یا بھائی بکواس ہے یار یہ مذہبی لوگوں کی پھیکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے جس نے بنایا ہے وہ کرییٹر کہہ رہا ہے خالق ہے جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے نو مہینے میں بنایا ہے تو سائنس تو انکار کرے گی کہ اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسس ہو کے یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ نو مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتا ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو عقل دونوں کا انکار کرتی ہے لیکن ایک پر دلیل ہے وحی پیغمبروں کا دعوی جس کہ ہمیں خدا نے بھیجا خدا یہ کہہ رہا ہے دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے پیغمبر ہیں پیغمبروں کا سلسلہ ہے وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لوجک ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بہید ہیں بھائی نو مہین ہیں لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنس دانوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے اور ملاب کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے ملاب تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے اولاد پیدا کر رہی ہے دونوں کی آپس میں کوئی کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا یعنی دونوں جو پروسیز ہے نا ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل ریزلٹ کیا نہیں دیکھو کام کیا ہو رہا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں کام کیا ہو رہا ہے کھانا کھانے کا ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے مناسبت ہے یا نہیں ہے یار تم لوگ تو عجیب پتہ نہیں کس کسیلو ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آگے اب میں پانی پی رہا ہوں کام پانی ہے ریزلٹ کیا ہے پیاس کا بجنا مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں بھئی خوشکی تھی جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی تو پانی پییں گے تو کمی کیا ہو جائے گی پوری یہ بالکل لوجک ہے اس کی سمجھ میں آتی ہے بات بھوک لگ رہی ہے پیٹ خالی ہے آنتیں خالی ہیں یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو آپ نے روٹی ڈالی پیٹ بھر گیا عمل کیا ہوا ہے کھانے کا ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لئے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے پھر اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا نکل رہا ہے جسم میں طاقت آ رہی ہے یہ سب چیزیں لوجک سمجھ میں آتی ہے بچہ پیدا ہونے کا عمل بلکل ہی الگ ہے مرد اور عورت کا ملاب یا نر مادہ کا ملاب بچہ پیدا کرنے کے لئے نہیں ہو رہا ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بس آوقات جانوروں میں خاص طور پر ملاب دیکھ لو جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ملاب ان کا ملاب بلکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے بلکل اس میں کوئی اولاد کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے خواہش ہے پوری کرنی ہے ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے ریزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا مطلب یہ یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لئے کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور ریزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے یہ جو مینیجمنٹ ہے نا یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سوفیئر کسی مشین میں آ جانا یہ سوفیئر انجینئر کے بغیر پوسیبل نہیں ہوتے یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مردی جتنے بچے پیدا کرو بگری کہتی میں نہیں کر رہی جاؤ بکرہ کہتے ہم بھی نہیں کر رہے نظام ایک کائنات برباد ہو جاتا کی نہیں ہو جاتا بولو نا کیا ہو گیا قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی تم تو اپنی شہوت پوری کرو ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک جسم کی نیٹ پوری ہو آگے اس سے جو اولاد کا پروسس ہے وہ ہمارا ہمارا ہیڈک ہے ٹھیک ہے نا دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت اور میں آسان لفظ ہوں کتنا گندہ عمل جس کو انسان شرماتا ہے چھپ کے کرتا ہے نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں اے بھائی علماء پیدا ہو رہے ہیں بزرگ پیدا ہو رہے ہیں سائنزان پیدا ہو رہے ہیں آئین سائن پیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا نیوٹن پیدا ہو رہے ہیں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی پہلے تمہیں چرچ ورح بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گفشپ لگانے کے لیے تھا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے ایک شگر کے سپیشلس آئے دو چار دن پہلے ملنے کے لیے میں نے تین گھنٹے ان کے پی گیا اسی ہفتے کی بات ہے شگر کے بارے میں معلومات کیے وہ تو کافی بیچارے تھک گئے نا میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ان کی شگر کہیں لو نہ ہو جائے تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے بیس کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں پھر بھی جا کے کہ میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شگر کے سپیشلس سے گفشپ لگا کہ میں اس ریزل تک پہنچ گیا ہوں حقیقت ہے کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی تیہ کر آتی ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے ہسٹری کی کتابیں ہیں لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تب ہی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے ان سے بے وقوف لوگ متاثر ہوتے کسی سکولر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلان سکولر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے لوگ بہت سن رہے ہیں میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو صحیح ہے نا وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علمی نہیں ہے وہ تو خود بچارہ فارغ ہے اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیش دے لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لائے جائے عوام اس لئے ہم اور آپ جیسے لوگ اس لئے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی علف بیبی نالج نہیں ہوتی لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہیں ان کے ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ دو نمبر ڈاکٹروں کے ملینز ملینز سبسکرائبر ہیں ملینز ملینز تو عوام کے متاثر ہونے سے کسی سکولر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے اس سے قطن متاثر نہ ہوا کرو یہ دیکھو کہ پڑے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں تو اگر کوئی مذہبی سکولر ہے اس سے مذہبی سکولر تو علماء ہوتے ہیں علماء کتنے متاثر ہیں اگر علماء متاثر ہے علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے تائٹ طریقے سے اس سے پڑے لکھے لوگ بلکل متاثر نہیں ہوتے لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کی تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اب الٹا ہو گیا ہے اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانے بند کرنے آیا ہوں لوگ اس طرح کے نا میں نے دیکھیں حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آکے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر سارے بے حکوب بنا رہے ہیں میں ہوں اصل میں تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بے حکوب بنا رہے ہیں سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی کوئی نیا نیا نئی چیز آئی یہ مارکٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو بتا نہیں اس طرح کو بتا ہے اس طرح کہ میں نے ڈاکٹر بھی دیکھیں سپالرز بھی دیکھیں خیر تو اب خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل لیتی ہاں تو شگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا تو میری عادت ہوتی ہے جو جسی سے میں اس سے کافی نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بات پتا ہاں تو میں پادری کے پاس گیا بچپن کی بات مجھے تھا یہ اس قسم کی شوق الٹے سیدھے تو میں چرچ میں چلا گیا اس وقت مشہور بھی نہیں تھا تو میں نے وہ پادری صاحب سے گفشش شروع کر دی تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا زمان سے ہی نکل گیا میں بتا رہا تھا واقعہ یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی مجھے زمان سے نکل گیا یہ بات کیا چل لی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا تو آپ لوگ کا کونسا صحیح ہے آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہم ہاں اب ان کا حافظہ تھی یہ میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں میاں بیوی میں ملاب ہوتا ہے یہ گناہ ہے تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاب کے نتیجے میں نہ ہو تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے میں تو ایک گھنٹا سر پڑھولتا رہا مجھے سمجھ میں آیا نہیں کیا کہہ رہے ہیں کلمہ کن جو تھا وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا وہ انسانی شکل میں آیا ٹھیک ہے ان کا نظریہ ہے وہ جانے خیر اس کا خلاص ہے یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں تو اچھا ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیعہ اچھا عمل نہیں ہے جو بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ للا فللا زندگی گزاریں نکاح سے دور کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاب ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا حلال تو ہے مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے پاکیزہ نا پاکیزہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا ان کے مذہب میں یہ چیز ہے پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندہ ہے تو اس پہ بہتر شروع ہو گئی کہ یہ گندہ ہے کہ اچھا ہے میں نے کہا مجھے ایک باہ بتاؤں ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی وہ کیوں غلط ہو گیا ایک مثال دے رہا ہوں میں جس کام کے نتیجے میں بھائی اسلام نے تو بتا دیا ہے کہ حلال ہے کیا ہے حرام ہے حرام کرو گے تو بھائی تو زنا بچے پیدا ہوں گے غلط ہو گیا نا حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لے نا اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے چھپاتا ہے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں جیسے بیت الخلا جانا لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے دیکھنے میں تو کتنا گندہ عمل ہے نا واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ریپورٹیں پیش کر رہے ہیں وہاں جا کے لیکن اس لحاظ سے گندہ ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں چھپاتا بھی ہے لوگوں سے دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی ہے اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو جب زیادہ دیر ہوگی دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے تو اس لحاظ سے تو گندہ عمل ہے دیکھنے میں اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان حکیم صاحب تین دن سے واش روم نہیں گیا اب حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے اتنا گندہ عمل اچھا ہے شکر کر نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی کھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے لیکن بھائی گندہ ہو کے بھی کیا ہے ضرورت ہے نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے اور زیادہ ایک ہفتہ قبض ہوگیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گھوٹا کھلا دو حکیم صاحب اب تو جمال گھوٹا کھلاو تو اس لحاظ سے کیا یہ گندہ عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو تو میاں بیوی کا ملاپی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے انسان کو اس میں حیاتی ہے لیکن نتیجے میں کیا ہو رہے ہیں نتیجے بلکل اپوزٹ ہو رہے ہیں اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیہ مناتا ہے انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا اور انہوں نے یہ پروسس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نرمادہ کے ملاپ کا ریزلٹ ہے پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے مولانا شیفتان بھی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں جو ایوال ہونے کا قائل ہے ایوال ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے منی کے قطرے سے اگر سائنسدانوں کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے یہ عمل ہوا ہے وہ سو دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں کوئی کہتا ہے ایمپوسیبل ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمال لیا ہے تب ہی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ملے ہوئے پانی سے ایک زلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا سلالہ پتا ہے کسے کہتے ہیں سلالہ یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں ہوتا ہے نا یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نہیں کل جائے اس کو بھی منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نگل جاتے تھے بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں کیا مطلب اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے تھوڑا سا یوں ہوا تھوڑا سا یوں ہوا پتہ ہی نہ چلے اور ایسے سلولی سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ بغیر بتائے کلاس سے طالبیم چلا گیا استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو غصہ کیسے آئے گا تو منافقین یہی کام کرتے تھے اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے ٹھیک ہے نا سیلیکٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے اور آگے اس سے انسان بننا ہے گوشت انڈے روٹی شہد میرے موہ پہ تو اچھی چیزیں ہی آتی ہیں اب کیا کروں آج کل کی مثالیں دیتا ہوں غلط معذرت کا آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات جیسے برگر پیزا گولا گنڈا یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں تب ہی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی جو انسان کے جو اسپم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے وہ کیا ہے میگنیشیم ہے اس میں پوٹاشیم موٹاشیم ہے میرا خیال ہے یا اس زنگ کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شگر کے انہوں نے کہا گلوکوز اور شہد میں جو شگر ہوتی ہے نا تو اسپم میں بھی وہی شگر ہوتی ہے اب دیکھنا گلوکوز مارکٹ وہ شہد اور کھجور مارکٹ میں ہو جائے گا مہنگا ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ خیر تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپم تیار ہوتے ہیں کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے اببہ اممہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں میاں بی بی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں پراتا کھا رہے ہیں مکھن کھا رہے ہیں تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری نکال نکال کے اسپم کی شورت میں جمع کر دیتے ہیں چلو بھئی تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہیں کی نہیں نکالی ہیں ہونا تو یہ لاکھوں سال میں یہ پروسیز ہونا چاہیے تھا بھئی یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا اس کے لئے تو صدیان لگنی چاہیے بہتر گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیز مکمل ہو جاتا ہے یعنی جتنا ڈسٹارج ہوا ہے مرد یا عورت وہ بہتر گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے لیکن بنتا کیسے ہے سیپ انار انگور جو کچھ کھا رہے ہو کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دی اندر کہ میدہ جا کے پہلے حضم کرے گا جگر خون بنائے گا پھر اس سے کیا کیا چیزیں جو جو چیزیں بن رہی ہیں آنکھوں کی بینائی کانوں کی سماعت یہ ساری چیزیں بنتے بنتے اور ادھر اس پر بھی بن رہے ہیں تو یہ اس کے لئے اللہ نے سلالہ کے لئے مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی غسام قدرت ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی اس کے لئے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سوفیئر انسان کی باڈی میں انسٹال کی ہیں ایسے سوفیئر کروڑوں عربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا نو مہینے میں بنا کے باہر نگال دیا اس نے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے آدم سے وجود بخش ہے میں نے بنایا ہے پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنائے میں نے وہ بندر سے نہیں بنا وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنائے تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن سائنس نہیں مانے گی سائنس کے لیے ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے ہم کچھ کہے نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا ہمارے پاس نولیج نہیں ہے ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے کوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈیریک مٹی سے آدم کو بنا دیا تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے یہ کیوں فرض کر رہے ہو نہیں بھئی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی تو پھر پھیکو لمبی لمبی بیٹھ کے جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی اتدہ کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں موسیقا